ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈریم یعنی خواب خواب کیا ہوتے ہیں اور ہمیں جو یہ خواب آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں کس وجہ سے آتے ہیں ان کی اصل میں حقیقت کیا ہے یا یہ جو ہمیں خواب آتے ہیں یہ کتنی دیر کے لیے رہتے ہیں کیا جو ہمیں خواب آتے ہیں وہ آنا ٹھیک ہے یا نہیں یا جو ہمیں خواب آتے ہیں یہ حقیقی کیوں دیکھتے ہیں اتنے اور ایک اور ایمپورٹنٹ سوال کہ ہمارے جو یہ خواب ہیں ہمیں اصل میں بتانے کی کیا کوشش کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے سکتے ہیں تو آج کی اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نیو اپ ڈیٹ ہے آپ تک اس کی نوٹی ویکیشن جل سے جلد پہنچے تو without any time wasting let's start it ہم جب بھی جب بھی سوتے ہیں تو سونے کے دوران یا جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم ایک چیز کو یاد کرتے ہیں کہ یار رات کو اچانک مجھے کیا ہوا کہ میں شاید کہیں پہ اڑ رہا تھا یا میں کہیں سے گر رہا ہوں یا میں کسی سے لڑ رہا ہوں یا میں کوئی price bond حاصل کر رہا ہوں یا میں کوئی trophy حاصل کر رہا ہوں یہ ہمارے اصل میں خواب ہوتے ہیں تو ہمارے یہ جو خواب ہیں وہ basically ایک series of thoughts ہیں ایک series کے کچھ خیال ہوتے ہیں جس میں کچھ تصاویر ہوتی ہیں یا ہمیں کچھ چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں جیسے آپ نے رات کو خواب دیکھا ہو کہ میں اچانک سے گر رہا تھا اور میں اچانک سے اٹھ گیا آپ نے سوچا ہوگا دیکھا ہوگا کہ آپ جلد سوتے سوتے اچانک سے اٹھ جاتے ہو پھر آپ کہتے ہو یار میں تو گرنے والا تھا پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو خواب ہے basically ہر انسان کی life میں جب بھی وہ سوتا ہے تو وہ daily routine پہ کچھ نہ کچھ خواب دیکھتا رہتا ہے یہ خواب دراصل ہماری نید میں اس time آتا ہے جب ہم بہت ہی گہری نید میں چلے جاتے ہیں اور اس کا جو duration ہے وہ پانچ سے دس منٹ یا بیس منٹ تک رہتا ہے اور اسی طرح پانچ دس پانچ دس منٹ تک کرتے کرتے بہت سارے خواب یا بہت ساری images ہمارے mind میں آتی رہتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ خواب آنا important ہے یا نہیں جی ہاں خواب آنا بہت ہی important ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں خواب نہیں آئیں گے تو ہم اپنی daily life کے goals کیسے بنائیں گے اگر ہمیں خواب نہیں آئیں گے تو ہم یہ کیسے کہیں گے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی تھی یا مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس پہ بہت ساری ویسے تو theories ہیں ویسے تو بہت ساری famous theories بھی ہیں جس بھی ہم ایک علاہدہ سے ویڈیو بنائیں گے بقیدہ detail کے ساتھ اب ہمارا یہ question ہے کہ یہ خواب ہمیں اتنے real کیوں دیکھتے ہیں وہ real اس وجہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جتنے بھی رات کو خواب دیکھتے ہیں سوتے ٹائم جتنے بھی خواب دیکھتے ہیں وہ اس لیے ہمیں حقیقی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہی یا اسی mind process سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس mind process سے ہم daily life کی routine میں چل رہے ہوتے ہیں work کر رہے ہوتے ہیں work process کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے brain کے function use ہو رہے ہوتے ہیں وہی brain کے parts use ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ جو سارے emotions ہیں وہ emotions ہپو کیمپس میں اکٹھا ہو رہے ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے جو یہ خواب ہیں ہمیں اتنے حقیقی دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ حقیقی خواب اس لیے بھی ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ یار یہ تو میں نے رات کو خواب دیکھا تھا تو میرا تو خواب پورا ہو گیا وہ اصل میں اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو emotions جڑے ہوتے ہیں وہ emotion کہیں نہ کہیں کسی event میں اس emotion کے ساتھ connect ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیں وہ خواب بہت ہی حقیقی دیکھتے ہیں اب جو ہمارا important question ہے کہ ہمیں یہ خواب کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو different theories کے مطابق اور different جو philosophers ہیں ان philosophers کے مطابق ہمارے جو یہ خواب ہیں ہماری شناخت ہوتے ہیں ہماری identity ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی life میں کہیں نہ کہیں خود کو find out کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا چاہیے یا ہمارا belief کس چیز کا ہے یا ہم کس چیز کے belief کو پکڑ کے رکھے ہوتے ہیں اسی لیے ہم اپنی life میں خود کو ڈھونڈنے میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب بات آتی ہے کہ ان خواب کو ہم جان کیسے سکتے ہیں کہ اصل میں ان خواب کی reality کی ہے تو یہاں پہ جو میرا favorite بھی ہے اور جو شاید میں practice میں بھی لاتا ہوں اور جس سے مجھے بہت اچھے result ملتے ہیں خود کو understand کرنے میں وہ ہے meditation meditation دنیا کی ایک ایسی واحد چیز ہے جو آپ کے concentration level کو increase کر سکتی ہے آپ کی mental power کو بڑھا سکتی ہے اور آپ کی mentality کو اتنی higher level پر لے جا سکتی ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی چیزوں اس کو باریکی سے باریکی میں اور گہرائی سے گہرائی سے اس کو جان سکتی ہیں تو میرے تو suggestion آپ کو یہی ہوگی کہ جب بھی آپ کو کوئی dream آئے تو آپ کوشش کریں dream دیکھنے کے بعد آپ meditation ضرور کریں اور ان خوابوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ مجھے جو یہ خواب آئے اصل میں اس کی کیا حقیقت ہے کیا یہ کسی true base پر بیس کر رہی ہے یا یہ مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جب یہ meditation آپ کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ضرور ملیں گے کیونکہ مجھے بھی ان سوالوں کے جواب ملے ہیں meditation کے تھروں تو آپ بھی meditation کریں اور اپنے ان سبھی خوابوں کو جاننے کی کوشش کریں جو آپ کو ہمیشہ بار بار repetitively thought پر آتے رہتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے questions کی answer مل گئے ہوگے اور ایک اچھا solution بھی مل گیا ہوگا تو ملتے ہیں پھر ہم next video میں اسی طرح کی next information کے ساتھ تب تک کے لیے bye bye